اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے اہم خبروں پر سموک کی بگڑتی صورتحال شہری گھر میں ہی رہیں تو بہتر ہے سیف سیٹی کے کیمرے لاہور پولیس کے معاون خلاف ورزی نہیں چلے گی لاہور سمیت مختلف ازلا میں سمارٹ لاکڈاؤن کا نفاظ تھل کے علاقے میں خوشی کا سما آٹھنی تھل جی پریلی کا پہلا روز مظفرگڑ پولیس کی تیاری بھی بھرپور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات نہ نہ سوچیے گا بھی نہ پرائیوٹ موٹر سائیکل پر سبز نمبر پلیٹ جالی نمبر پلیٹ اب نہیں چلے گی اقبال ڈے پر لاہور میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات شہر بھر میں پبلک مقامات پر اضافی نفری تائنات پٹرولنگ جاری اور کوہوٹا راولپنڈی پولیس کی کامیاب کاروائی اہلیہ کو قتل کرنے والا شقی القلب شوہر گرفتار بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سیف سٹی کیمرو کے ذریعے پبلک مقامات مارکٹس کی کلوز مانیٹرنگ کی جائے گی سموک کی بگرتی صورتحال پر لاہور سمیت مختلف اضلاع میں سمارٹ لاکڈاؤن کا نفاظ کر دیا گیا ہے سموک کی بگرتی صورتحال کے پیشے نظر لاہور میں سمارٹ لاکڈاؤن نفاظ کی مانیٹرنگ سیف سٹی کیمرو سے کی جائے گی سمارٹ لاکڈاؤن لاہور سمیت مختلف اضلاع میں جمعہ رات سے اتوار تک ہوگا جمعہ رات اور جمعہ کو جزوی طور پر سمارٹ لاکڈاؤن ہوگا ہفتہ اور اتوار کو مکمل طور پر سمارٹ لاکڈاؤن کا نفاظ کیا جائے گا ایس بی اقبال ٹاؤن لاہور ارتداء قمیل کے مطابق سیف سٹی کیمرو کے ذریعے مین ایریاز کی مارکٹس کی کلوز مانیٹرنگ کی جائے گی لاکڈاؤن کامیاب بنانے کے لیے سیف سٹی کیمرو کے ذریعے تمام ناکوں کی سپرویجن کی جائے گی پنجاب پولیس اور سیف سٹی جرائم کی رکھتام کے ساتھ شہر کو خوبصورت اور محولیاتی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے پرعظم ہیں اور اب خبر شامل کرتے ہیں مزفرگڑ سے آٹھویں تھل جیپ ریلی کا پہلا روز پولیس کی بھی بھرپور تیاری سیکیورٹی کے بہترین انتظامات تھل جیپ ریلی کے پہلے روز زلہ بر سے چھ سو سے زائد پولیس اہلکاران ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تین ڈی ایس پی اور چار انسپیکٹر سمیت دیگر افسران بھی تھل جیپ ریلی کے مقام پر موجود ہیں پولیس کی جانب سے چوبیس پولیس پکٹس قائم کی گئی ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی یہ لہدہ سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جا رہا ہے تھل جیپ ریلی چھانگا مانگا ٹیلا کے مقام پر آج گاڑیوں کی ای ٹیگنگ کی جا رہی ہے نہ نہ سوچیے گا بھی نہ پرائیوٹ موٹر سائیکل پر سبز نمبر پلیٹ جالی نمبر پلیٹ اب نہیں چلے گی سیف سٹی کی جالی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی نے پرائیوٹ موٹر سائیکل پر سبز نمبر پلیٹ لگانے والی موٹر سائیکل پکڑوا دی سیف سٹی سرولنس ٹیم نے دہلی گیٹ پر مشکوک نمبر پلیٹ لگی موٹر سائیکل دیکھی ریکارڈ چیک کرنے پر موٹر سائیکل پر لگا ہوا نمبر پرائیوٹ نکلا سیف سٹی ٹیم نے اکبری گیٹ پولیس کو موقع پر پہنچنے کی ہدایات جاری کی پولیس نے فوری کاروائی عمل میں لاتے ہوئے موٹر سائیکل کو تحویل میں لے لیا موٹر سائیکل سوار پر سبز نمبر پلیٹ لگانے کے جرم میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اکبارڈے کے موقع پر لاہور میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات شہر بھر میں پبلک مقامات پر اضافی نفری تائنات پٹرولنگ جاری ڈی اے جی اپریشنز لاہور نے مزار اقبال سمیت شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اکبارڈے تقریبات کے حوالے سے کی جانے والی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی اے جی اپریشنز لاہور نے مزار اقبال سمیت شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اکبارڈے تقریبات کے حوالے سے کی جانے والے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا ایس پیز اور دیگر مطلقہ افسران نے ڈی ای جی اپریشنز کو سیکیورٹی بارے بریفنگ دی محولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی کے تحت شہر بھر میں دفعہ 144 کا نفاظ یقینی بنایا جائے گا شہری بلاوجہ گھروں سے نکلنے سے اجتناب کریں ڈی ای جی اپریشنز نے افسران کو فیلڈ میں متحرک رہنے اور گردو نواح پر نظر رکھنے کے ہدایات جاری کی کوہٹا راولپنڈی پولیس کی کامیاب کاروائی اہلیہ کو قتل کرنے والا شقی القلب شہر گرفتار کوہٹا پولیس نے پانچ روز قبل اپنی اہلیہ کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم ریحان نے گھریلو چپخلشت پر فائرنگ کر کے اہلیہ شبانہ بی بی کو قتل کر دیا تھا پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں سے بڈیٹ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز